پر ویدان سبا کا ستر جاری ہے اور آج سے ویدان سبا ستر کی شروعات کی گئی ہے کمیچ پہنتے تھے دھوتی پہنتے تھے اور بہت گریمہ اور گمیرتہ سے ان کی بات میں نے بہت سنا حالانکہ میں ان سے کوئی زیادہ راجتک چرچہ نہیں کر پایا پر میں سنتا تھا یوہا ہونے کے ناتے وہاں رہتا تھا تو ایک سمپل آدمی ایک سادھارن آدمی چھتیز گھڑ کے کسانوں کے لیے سنگرس کرنے والا آدمی آج انہیں میں اپنی سدھا سوان ارپیت کرتا ہوں دیما مندعوی جی یہی پچھلے ستر تک بیٹھے تھے دنیا میں سب سے زیادہ راجنیتک حتیہ کا اگر ریکارڈ کہیں ہے تو وہ چھتیز گھڑ میں ہیں دیشموں میں اور ایک ایسا نیتا جو چالیس سال کا تھا یہاں سے گیا میں دیکھا تھا آخری میں ان کی بات دیپک بیجی سے ہوئی تھی وہاں بیٹھتے تھے دیپک بیجی اور وہ ایک ایسا نیتا جو دو ہزار آٹھ میں آیا تھا نیتا پتی بکش جو ہمارے تھے کانگریس کے سری مہندر کرما صاحب کو پراجت کر کے آیا تھے مطلب اتنے بڑے آدمی سے اتنے بڑے قط کے نیتا کو انہوں نے پراجت کیا تھا تو ان کی یوگیتہ تو رہی ہی ہوگی باقی ویسیوں پر بعد میں چرچہ کریں ادھیکش مہندے لیکن ایک ہونہار یوہ آدھیواشیوں کے ہٹ کے لیے چھتیز ویڑ پردیس کے ہٹ کے لیے سوچنے والے نیتا کو بارود نے کوئی بھید نہیں کیا ادھیکش مہندے مانی کرما جی نقسلیوں کا بیروض میں تھے وہ کرما جی کو ہرائے لیکن اور بیدان صاحبہ کی کاروائی کے لیے سیدھے بات کرتے ہیں سورہ سنبھل آتا روپیش کپتہ سے روپیش جس طرح دیکھا جائے کہ بیدان صاحبہ کی کاروائی اچھکی جاری ہے حالکہ سورواتی طور پر دیوانگرت کو سردانجلی دینے کا سلسلہ چل رہا ہے اور کیا کچھ خاص اپڈیٹ آپ کے پاس ہے روپیش آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ہمارے ساتھ پر جڑے گئے ہم سے جانتے ہیں کہ آج بیدان صاحبہ کا ستر شن ہو گیا ہے اور اس مانسوس ستر کے شروعاتی طور پر یہاں پر جو دیوانگت ہیں ہم بات کریں بھیوان منڈاوی کی اور سبھی کو ہاں پر سردانجلی دی جا رہی ہے ہم جانا چاہے گے کہ آج کیا کچھ بیدان صاحبہ ستر کے دوران تاروائی ہونے کی امید ہے دیکھے پھلال یہ جو جو بیدان صاحبہ کے ساتھ بچر ہے لیکن ان کا نیتھن ہو گیا ہے ان کو سردانجلی دینے کی کاروائی چل رہی ہے اور سبھی لوگوں نے اپنا شوک ویقت کیا ہے مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے کہا یاد کیا سلطور سکروال کو یاد کیا انہوں نے بھیمہ منڈاوی کو یاد کیا کہ کس طریقے سے دونوں نے ساماجی کچھتر میں اپنے کام کیے ایک نے ورانچال کچھتر میں کام کیا اس کو دھرملال کوشک پھر دھرمجی سنگھ تمام لوگوں نے سردانجلی دی اور اپنے طریقے سے یاد کیا کہ ان کے انبھاؤ کیا تھے اور وہ کس طریقے سے ان دونوں نے تاؤں کو یاد کرتے تھے تو یہ اس پہلے کاری منطرنا سمیتی کی بیٹھا کوئی جس میں ورانچال کی کاروائی کس طریقے سے چلے گی اس کو لے کر یہ جرچہ بھی ہوئی ہے جی کیا لگتا ہے جس طرح آج دیکھا جائے کہ ورانچال کا سطر چل رہا ہے ایسے میں وپخش کی جو بات کہی گئی ہے وپخش کی تمام جو مددیں ہیں ہم بجلی کی بات کر لے یا پھر کسان کا زمافی کی بات کر لے اور بھی اسے کتنے مددیں ہوں گے جس کو لے کر وپخش سے سرکار کو گھرنے کی تیاری بھی ہے دیکھیں آجید جوگی کی پارٹی نے پہلے سے بول رکھا ہے کہ وہ عوشوہ آس پرستہ لائیں گے لیکن عوشوہ آس پرستہ لانے کے لیے 10% صدر سے ہونے ضروری ہیں اور ان کے پاس یہ سنکھیا بل نہیں ہے ان کو دو عوشوہ آس پرستہوں کی اگر بسپا کو جوڑ لیا جائے تب بھی دو عوشوہ آس پرستہوں کی ضرورت ہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب بھاچپا عوشوہ آس پرستہوں کو سپورٹ کرے لیکن بھارمی جندہ پاڑی نے عوشوہ آس پرستہوں کے بارے میں اس سے پہلے ہوئی پرس کانفرنس میں ویڈھاگل کی بیٹرہ کے بعد بلکل بھی ذکر نہیں کیا تو زہنے تو پہ عوشوہ آس پرستہوں آئے گا یا نہیں آئے گا اس کو لے کر کے سنشہ ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ منڈاوی موجودہ ویڈھان سبھا کے صدر سے دے تو ہو سکتا ہے کہ شردھانجلی دینے کے بعد آج کا ویڈھان سبھا کا جو دیوست ہے وہ ستھاگیت کر دیا جائے جی یعنی کی یہ مانو جا سکتا ہے کہ اس سے کتھ ہو سکتے لیکن یہ دیا ہے آج کی بات کو چھوک کر رہی ہے آنے والے سمیہ کی بات کر تو ظاہر سی باتیں کئی اس سے مدر پکش کی پاس ہے حالانکہ دوسری بات یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ چھے دیوستی ستر ہے انیس جلائے کے ستر سماتھ ہونے والا ہے اور ایسے میں جو کن کن جو مدر ہیں جن کو لے کر ویڈھان سبھا میں پرشنے رکھے جا سکتے ہیں پیڈل پر اور ساتھ میں جو ہم بات کریں جو چھے دیوستی کاریکرم جو ہونے والا ہے ویڈھان سبھا کے ستر چلنے والا اس میں جو کانگریس کی سرکار ہے وہ کن کن مدر کو پیش کرنے جا رہی ہے دیکھے ساتھ سنچودان ویڈیاک ہیں جو ویڈھان سبھا میں مرسکر کیے جائیں گے کل منتری مرڈل کی بیٹھک میں اس کو منظوری دے دی گئی یہ منتری پریشت نے اور مہتپول چیز یہ ہے کہ اس میں جو پی ڈی ایس یونیورسل ہے وہ ایک مہتپول انچہیں ڈاؤ گا یونیورسل ہیلتھ کیئر بھی لانا چاہتی ہے سرکار لیکن اسی کو لے کر کے کیابنیٹ کی بیٹھک میں کل ایک پریزنٹیشن سبھا سبھا کیوں سے رکھا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دراصل یونیورسل ہیلتھ کیئر کا کانسپٹ کیا ہے اور کیسے اس کو زمین پر لانا ہے یہ بہت ہی مہتپول چیز ہے کہ سرکاری سبھا سبھاوں کو بہتر کرنے کے درستہ میں اٹھایا گیا یہ قدم ہے اور یونیورسل پی ڈی ایس میں بہت مہتپول چیز یہ ہے کہ جو پیرامیٹرز تھے جس کے ذریعے راشنٹ کارڈ لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ ایک ہزار برگ فٹ سے زیادہ پکے کا مکان نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے جو اتنے اکڑ زمین سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ہم پی ڈی ایس کا چاول دیں گے تو اس میں کل منتی پلشت نے سنسودھن کیا ہے اور اس کے بعد اب وہ ویدھان سفائز پر مہر لگائے گی اور اس کے ساتھ ہی دو اکٹوبر سے سرکار کی جو منچرہ ہے کہ سبھی کو پردیش میں پیسٹھ لاکھ پریوار ہے اٹھاون لاکھ پریواروں کے راشنٹ کارڈ پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو ساتھ لاکھ راشنٹ کارڈ اور بنانے ہوں گے جس کو لے کر کے پرکریاج شروع ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو راشن دکانے والے چلانے والے جو دکاندار ہیں ان کو بدلہ جا گیا کیونکہ لگاتار شکایتیں ملتی رہی ہیں کہ ان لوگوں نے سرکار کی جو منشاہ ہے اس کے بیپرید جا کر کے کام کیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں شکایت کے بعد اور اس میں کفاوٹ لانے کی ضرورت ہے اسی قیمت دے نظر پیڈی ایس کی دکانے بھی نئے سیرے سے دی جائیں گی اور راشنٹ کارڈ بھی نئے طریقے سے بنا جائے گا راشنٹ کارڈ کے کلر ایک ہوگا لیکن اس کا جو بورڈر ہوگا وہ تین کلر کا ہوگا جس ہی آئیڈنٹیفائیڈ ہوگا کہ اس کو مفت میں چاول دینا ہے یا ایک روپے کی طرح سے دینا ہے یا اے پیل پریوار یعنی کی پورٹی لائن سے جو اوپر فینی رہتی ہے اس کو دس روپے کی طرح سے جو چاول دینے کی منشہ ہے سرکار کی تو وہ بورڈر دیکھ کر کے جو دکاندار ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا یعنی کی بورڈر کے آدار پر تائے کیا جائے گا کہ کس سے کتنا آناچھو حق دار ہے حالانکہ ایک چیز وڈ نکل کر صاحب نے آتے ہیں کہ ویدان صاحبہ ستر کے پہلے ایک چرچہ بھی کی گئی تھی پیل پونیا جو کی پردیش پرواری بھی اور ان کا یہ ماننا تھا کہ انہوں نے ویدھائک دل کی بیٹھک بھی کی تھی تو کیا کچھ اس کو ماننا جائے کہ ویدان صاحبہ کیا ٹھیک پہلے جو ویدھائک دل کی بیٹھک ہوئی ہے تو کیا اس کو کس پردیش پرواری بھی دیکھا جا سکتا ہے نہیں ویدان صاحبہ ستر سے پہلے ویدھائک دل کی بیٹھک نہیں ہوئی ہے آج شام پیل پونیا آ رہے ہیں اور وہ بیٹھک لیں گے لیکن جو کل منتری پرشت کی بیٹھک ہوئی ہے اس میں بہت اہم مسئلوں پر فیصلے لیے گئے ہیں جو سکائی یوجنا تھی رمن سرکار کی اس یوجنا کے تحت فری میں موبائل باٹنے کے بات تھی اور کنیکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ٹار لگانے کی بات تھی تو ٹار لگانے کے لیے یہ منتری منڈل نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا سمکشہ کی جائے گی اور کہاں کہاں ٹار لگانے میں ہیں اور ان جگہوں پر ٹار کے لیے کمپنی سے بات چیت کی جائے گی کیونکہ کمپنی سے پہلے سے قرار ہے اور جہاں ضرورت ہے وہاں پہ جو باقی بچے ہوئے ٹار ہیں وہ لگبائے جائیں گے چل اکٹر پیش جس طرح ویدان صاحبہ میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ویپکش لگتار سرکہ کو گھرنے کی رنگ کی بنا رہی ہے اور سومبار کو بھی وہ جو بی جے پی جو کار کرتا ہے بی جے پی کی ٹیم جو ہے وہ بھی ایک بیٹھک ویدائیو کو ساتھ رہنے جا رہی ہے اور دوسری طرح آپ نے بتایا کہ آج شام کو پی ایل پونیا بھی ویدائی دل کی بیٹھک کریں گے تو کیا مانا جائے دونوں ہی پارٹیو دورہ یہ بیٹھک کی جا رہی ہے اس کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں ہمارے شاتھ ویدائی کلدیب جلجہ ہیں ان سے باتشت کرتے ہیں اور انہی سے سوال آج جو سطر چل رہا ہے آج سردھانجلی دی جا رہی ہے اس کے علاوہ کیا کچھ کام ہونے کی امید ہے یا پھر اس تھگن ہو جائے گا جہاں تک میری یعنکاری میں سگت ہو جائے گی سبھا سندھانجلی کے بعد پہلے بھی ہمیں سے ایسی رہا ہے سندھانجلی کے بعد سبھا استقیت ہو جاتی ہے آج چارچار سندھانجلی صدن میں چل رہی ہے ایک آدھانی بلرام چنگ تھاکور جی بھیما منڈاوی جی اور آدھانی سنتو سروال جی اور مکھی منتری جی کی ماتا جی کے بھی دیانت ہو ہے تو چاروں کے پرتی سچی سندھانجلی ہم سب لوگ صدن کے پر دے رہے ہیں اور سب اس پر سے پراتنہ کرتے ہیں کہ ان کی آتما پر سانتی یہی جاننا چاہیں گے کہ آخر کار جو سرکار کی بات کریں سرکار تمام طرح سے کیونکہ بپکش لگتار ہاں ہی ہوتا ہے تو ایسے میں کیا کچھ رنمیتی بنانی چاہے گا سرکار کی طرف سے یہ اس کو لے کر کیا کچھ ان کا کہنا ہے بہت سارے ایجنڈیں ہیں جس کو لے کر کہ بپکش اس سطر میں آپ کو گھیرے گا چاہے وہ شراب بندی کا مسئلہ ہو یا پھر دوسرے مسئلے کانون مبوستہ سے لے کر تمام جو گھٹنا اس سامنے آ رہی ہیں کیا رنیتی رہے گی کیسے نفٹیں گے سرکار کی پوری تیاری ہے ریپائک کے ساتھ کوئی بھی اگر ان کے سوال جواب رہیں گے اس کے پورا مستعدی کے ساتھ سارے منتریان جواب دیں گے اسی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی ہم جواب نہ دے سکے نہیں لیکن جو سمجھ سے آئے ہیں ایک بڑی گھوشنا پتر میں آپ کی بات تھی سرابندی اور سرابندی کو لے کر جگہ 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 جو خبریں آ رہی ہیں اندولان کی دیکھیں اس کے اوپر بھی چرچہ ہو چکی ہے بہت بڑا چرچہ ہوئی ہے سرابندی کو لے کر پہلے سے دکانے بھی کم کی گئی ہے بہت ساری جگہ سراب کے اوپر بار بار کے لیسنس بھی بہت کم دیئے گئے ہیں دیرے دیرے جیسے جس طرح سے آگے ہوتا رہا ہے اس کو کم کر رہی ہے سرکار اور اس کے اوپر ستار سرکار گمبیر تبروک ویچار کر رہی ہے ایک اور چیز سنٹرل سے لگاتار ایسا سنکیت مل رہا ہے کہ کانفلکٹ بڑھ رہا ہے اب چکتی آپ لوگوں نے ایک نئی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جو چاول پیڈی ایس کا دھلائی ہوتی ہے لوڈنگ ان لوڈنگ اس کے پیسے بڑھایا جائیں چھے روپے کچھ پیسے آپ کو ملتے ہیں آپ تیرہ روپے اس میں خرچہ آتا ہے تو باقی پیسے آپ مانگ رہے ہیں آپ کو امید ہے کہ آپ کوئیلہ کے لئے پیسے مانگ رہے ہیں مٹی تل کا کوٹہ بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ آپ کی ویروہ دی پارٹی تو آپ کی ساری مانگیں پوری کرے گی پارٹی ویروہ دی ہو کوئی بھی ہو جنتہ کا کام سب کو کرنا ہے چھے سٹیٹ گارمنٹ ہو چھے سنٹرل گارمنٹ ہو چونکہ سنٹرل گارمنٹ بھی اگر جیتی ہے تو جنتہ کے مجھ سے ہی جیتی ہے آپ پر ادرشن بھی کرنے جا رہے ہیں لیکن سرکار تو اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے تو زہر تو اپنے بوست راجی سرکار پہ آئے گا دیکھئے سرکار کے پرتی جو بھی کٹھوٹی کریں گے اسے پہلے بھی کرتے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے اور جنتہ کوئی مانگو کوئی بھی کٹھوٹی ہوگی اس کا پر روز سب کو کرنا چاہیے کیونکہ جنتہ نہیں سب کو چونے جنتہ کا جنرلیس ہمارے پرتی بھی تھا اور سنٹرل گورنمنٹ کو بھی جنتہ نہیں چھوڑے نہیں سر تو کٹھوٹ کرنے سے گرید پریواروں کو مٹی تل ملنا شروع ہو جائے گا دیکھئے جہاں تک لڑائی لڑنے ہم لڑیں گے جتہ دے سکتی راج سرکار جو راج سرکار اپنے طرف سے دے گی بھی اور سنٹرل گورنمنٹ سے جو مانگ کرنے ہم مانگ کرے گی پوری تو یہ ایک بڑا کانفلیکٹ ہے کہ سنٹرل جو ہے وہ مٹی تل کا کوٹہ کم کر دیتی ہے جو گریب پریواروں کے لیے ڈالبھاد کیندر ہیں ان کے لیے جو چاول پہلے آتا تھا فری میں وہ بند کر دیا ہے تو ایسی سکتی میں راج سرکار کے لیے ایک نیا فرنٹ ہے جس پر ایک نئے قسم کا چالنج سامنے آ رہا ہے ایک اور مہتپور چیز یہ ہے کہ پہلے جو کولا ملتا تھا سٹیج گورنمنٹ کو اس میں پچیس سو روپے کی روائلٹی ملتی تھی ابھی سو روپے کی روائلٹی مل رہی ہے تو ریوینیو میں چاروں سائٹ سے اور یہ ہی کہیں نہ کہیں بجہ ہے کہ چاہ کر کے بھی سراب بندی کو سرکار نہیں روک سکتی کیونکہ اس سے ریوینیو آ رہا ہے اس لئے سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ کچھ وقت ٹالا جائے اور ریوینیو چونکہ ایک دم سے سارے سورس بند کر دیے جائیں گے تو دکت آئے گی تو نئے سورس جب تک ڈیولپ نہ ہوں تب تک فیلحال سراب بندی کو کنٹرول طریقے سے سراب کو بیچا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو کنٹرول کیا جائے ظاہر سے بات ہے سراب بندی نہیں کہی ایسے مدد بھی ہے جس کو لے کر آج بدان سوا میں تمام طرح کے حالکہ استقیت ہوگی لیکن اس کے بعد جو ہم بات کریں یہاں پر بجلی گیرس کنیکشن کی ہم بات کریں یا ریت اتخان کی بات کریں پردوشن کی بات کریں جو اسے تمام پریشن جو آج پٹل پر رکھے جانے تھے ان کو لے کر بات کی جائے خانیز نیاز نیدی کی بات کریں تو یہ تمام اسے مدد جن کو لے کر چرچہ ہونا سبھائک ہے بہرحال روپیش آپ پورے معاملے پر نظر بنایا رکھیں گے ہم آپ سے اس سمند میں بات چیت کرتے رہیں گے تینکیو